رحمان عرش پر مستوی ہے اللہ ذوالجلال کی ذات مقدس عرش پر ہے اور اللہ ذوالجلال کا علم اور قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں ہے بلکہ قرآن یہ کہتا ہے وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَتٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا کائنات کے اندر کوئی بھی کسی درخت پر پتہ اگر گرتا ہے یا اگر اس پر کوئی لگتا ہے تو اللہ جانتا ہے اسے عرش کا سایہ جس کے بارے میں حدیث نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا آج ہماری گفتگو کا محور یہی ایک نکتہ ہے وہ کون ہیں خوش نصیب جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور پہلے یہ بات سمجھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سہی بخاری کی روایت ہے قیامت کو قائنات کو جمع کیا جائے گا ان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی ان کے جسم پہ لباس نہیں ہوگا بال بکھرے ہوئے ہوں گے اور غیر مختون ہوگا جس طرح وہ پیدا ہوا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء یندروا بعضهم الہبع کیا اس وقت مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے قال یا عائشہ الامر اشد من ایوہمہم زاک عائشہ ہول نہ کیا اتنی ہوں گی کسی کو اس کی ہوش نہیں ہوگی بلکہ قرآن کہتا ہے وَتَرَنَّا سِسُكَارَا وَنَا هُمْ بِسُكَارَا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِیدٍ آپ لوگوں کو دیکھیں گے جیسے انہوں نے نشا کیا ہوا ہے لیکن وہ سکران نہیں ہوں گے ان نشا کرنے والے نہیں ہوں گے اللہ حضرت جلال کی طرف سے جہول نہ کیا ہوں گی اس کے نتیجے میں انسان متوالوں کی طرح گرتا نظر آئے گا اور حالت یہ ہوگی قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیه وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئِمْ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذِنْ شَأْنُوِي وَأَبِيهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اپنی اولاد اور بیوی سے بھاگ جائے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس دن ہر شخص اپنے ہی معاملات میں ہوگا کہ آج میرا کیا بننے والا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ عَمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ لوگ اپنے گناہوں کے بلبوتے پہ پسینے میں ہوں گے صحیح مسلم کی روایت ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَي کسی کا پسینہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے ٹخنوں تک ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَي کسی کا پسینہ اس کے گٹنوں تک ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَي کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ إِلْجَامًا اور کسی کا پسینہ اس کے مو تک ہوگا جیسے لوگام پہنائی ہوئی ہے وَأَشَعْبِ يَدِهِ إِلَى فِي آپ نے اشارہ کیا اپنے مو مبارک کی طرف اور دوسری روایت میں آتا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعرق الناس یوم القیامة قیامت کے دن لوگ پسینے میں ہوں گے حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ زِرَاعَا کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا پسینہ سترہات ہوگا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آزَانَهُمْ اور کسی کا پسینہ ان کے کانوں تک اور موں تک ہوگا اللہ حضر الجلال ہمیں محفوظ فرمائے ایسے وقت میں کون ہے وہ خوش نصیب کون ہے وہ سعادت من جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور ایسی حولناک کیفیت میں اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے سات خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ حضر الجلال اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے سبعتن یضلهم اللہ فی ضلح یوم لا ضل الا ضلح سات خوش نصیب ہیں جن کو رب تعالیٰ کی عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا الامام العادل عادل بادشاہ ایسا بادشاہ جو عدلو انصاف کرنے والا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ ایسے دو لوگ جو ایک دوسرے سے محبت تو کرتے ہیں لیکن مقصود اللہ کی رزا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ مُرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَانٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ چوتھا وہ خوش نصیب جس کو منصب والی اور حسن و جمال والی عورت برائی کی دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں پانچمہ وہ شخص جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے عرش کا سایہ ملے گا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُ مَا تُنْفِقْ يَمِينُ جو انسان خفیہ صدقہ کرتا ہے دائیں ہاں سے جو صدقہ کرتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو پتا نہیں اور چھٹا وہ شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا اور چھٹا وہ شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاظَتْعَيْنَا ایسا انسان جو اکیلہ اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اسی حدیث کے شروع میں جو ساتھویں شخص کا تذکرہ ہوا ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے ایک نماز پڑھتا ہے دوسری کا انتظار کرتا ہے کب وقت ہو میں رب کے گھر میں جاؤں مجھے رب کے گھر میں سکون ملے مجھے رب کے گھر میں تمانینت نصیب ہوتی ہے یہ ساتھ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے آٹھوم شخص جس کو عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا مقروض مسلمان کا قرض جو اتار دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے صحیح الجامعے کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن غریم او محا عنہ كان في ظل العرش يوم القیامة جو شخص کسی کا قرض معاف کر دیتا ہے یا اس کا قرض اتار دیتا ہے رب تعالی قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے یہ مبارک مہینہ غنیمت جانیے لوگوں کے قرض اتاریے اور لوگوں کے قرض معاف کیجئے تاکہ اللہ حضور جلال کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے نومہ وہ انسان جس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ شخص جو تنگ دست انسان کو محلت دیتا ہے کسی نے آپ سے قرض لیا اور آپ اس کو محلت دے دیں کہ کوئی بات نہیں اگر آپ کے پاس ابھی نہیں بن سکا اگر آپ کے پاس ابھی گنجائش نہیں ہے تو آپ جب گنجائش ہو اس وقت دے دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح الجامع کی روایت ہے جو اس شخص کسی تنگ دست کو محلت دیتا ہے یا اسے قرض ویسے ہی دور کر دیتا ہے اس کا اتار دیتا ہے اللہ حضور جلال جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کو اپنے عارض کا سایہ نصیب فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ایک ایسا شخص جو تنگ دست کو محلت دیتا تھا اس کی کوئی نیکی نہیں نکلی صحیح بخاری کی روایت ہے جب اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ نے پوچھا تیری تو کوئی نیکی نہیں تم کیا کرتے تھے ایک نیکی اس کے نکلے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا ان کو گنجائش دیتا تھا ان تنگ دستوں کو محلت دیتا تھا پوچھا تم یہ کیوں کرتے تھے اس نے جواب دیا اللہ مجھے ترس آ جاتا تھا تو میں ان کے ساتھ یہ نرمی استیع کرتا محلت استیع ان کو دیتا کہ چلو کوئی اور ان کو گنجائش مل جائے اللہ حضور جلال نے فرمایا یہ تو حق زیادہ میرا ہے جاؤ میں بھی تم پہ مہربانی کرتا ہوں اور اسی نیکی کی وجہ سے تمہیں جنت بھیجواتا ہوں اللہ حضور جلال ہم سب کو توفیق سے نوازے دسویں انسان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا وہ وہ ہے جو شخص مجاہد کے لیے سائے کا بندوبست کرتا ہے رب کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے کفر کے ساتھ جو جنگ کرتا ہے اس کو مجاہد کہتے ہیں ایسے مجاہد کو جو سایا دیتا ہے جو اس کا احتمام کرتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے بھی قیامت کے دن سائے کا بندوبست کیا جائے گا من اضل رأس غاز اضلہ اللہ فی ظل جو کسی غازی کے سر پہ سائے کرتا ہے اللہ حضور جلال قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سائے نصیب فرمائیں گے اور یہاں میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جہاد مسلمانوں کو مارنے کا نام نہیں ہے مسلمانوں سے لڑائی مسلمانوں کو مارنا یہ فساد ہوتا ہے جہاد اس کے اصول ہیں یہ کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور بادشاہ وقت کے ساتھ مل کے کیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول و قواعد بتائے ہیں اس کی روشنی میں یہ کیا جاتا ہے اس دیے کوئی کسی پہ تلوار اٹھا لے یہ فساد ہوتا ہے یہی تو ہلاکت ہوتی ہے اس کو جہاد کا نام نہیں دیا جاتا گیاروہ وہ انسان جس کو قیامت کے دن عرض کا سایہ نصیب ہوگا وہ شخص جو کسی غلام کی مدد کرتا ہے کسی مکاتب کی مدد کرتا ہے مکاتب اس کو کہتے ہیں جس نے لکھائی کی ہو کہ اتنا پیسہ دے کے میں ازاد ہو جاؤں گا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے من اعان مجاہدن فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں مجاہد کی مدد کرتا ہے او غارمن فی عسرتی یا اپنے گھریلو اخراجات کی وجہ سے مقروض ہو گیا ہے او مکاتبن فی راقبتی اور اس کی گردن ازاد ہونے کے لئے لکھائی ہو چکی ہے کہ اتنا پیسہ دوگے تو تم ازاد ہو سکوگے جو اس کی مدد کرتا ہے اضاللہ اللہ فی ظلے یوم لا ظل الا ظلو اس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا باروہ انسان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا جو سچ بولنے والا تاجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سایہ میں متاجر ہوگا ان سات لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا ایسا تاجر جو الصدوک سچ بولنے والا ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ تعالی نے اتنی برکتوں سے نوازا کسی نے پوچھا کہ تم مٹی کا سودا کرتے ہو اور سونے کے بھاو میں بک جاتا ہے یہ بتائیے تم کرتے کیا ہوں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تین راز بیان کیے وہ سمجھنے والے ہیں پہلا راز وہ کہا کرتے تھے میں نے آج تک اپنی تجارت میں جھوٹ نہیں بولا دوسرا راز میں نے آج تک تجارت کی وجہ سے اپنی نماز کو لیٹ نہیں کیا تیسرا راز میں نے تجارت میں کبھی نشہ نہیں کیا میں سنت سمجھ کے تجارت کرتا ہوں میں نے اپنے دل میں کبھی مال کے حرص اور حوص نہیں پیدا ہونے دی کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہیں اس لیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ عالمی منڈی میں صفحے اول کے تاجر بنے اور صرف عالمی منڈی میں صفحے اول کے تاجر ہی نہیں وہ ہر وقت صفحے اول کے نمازی بھی تھے سہی بخاری کی روایت بتاتی ہے جب سیدن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا جب وہ نماز پڑھا رہے تھے فجر کی سورت یوسف کی تلاوت کر رہے تھے جب ان کو خنجر لگا تو وہ گر گئے پھر وہ نماز مکمل کروانے والے جو ان کے بالکل پیچھے کھڑے تھے وہ عبد الرحمن بن عوف تھے تاجروں تجار کے لیے اور تاجروں کے لیے میری دلی دعا ہے رب تعالیٰ ان کی تجارت میں اور برکت فرمائے اور ان کو ان اصولوں کی روشتی میں اپنی تجارت کو فروغ دینے کی توفیق اطاف فرمائے آخری وہ شخص جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اسے عرش کے سایاں ملے گا جو آج کی مجلس میں ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ وہ شخص ہے جو صدقہ اور خیرات کا احتمام کرتا ہے یہ مہینہ جود و سخا کا مہینہ ہے صدقہ کیجئے اللہ حضور جلال کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رب کے رضا حاصل کرنے کے لیے درجات کی بلندی حاصل کرنے کے لیے اور قیامت کے دن خصوصا یہ صدقہ ہی اس کا سایا بن جائے گا حدیث کی الفاظ ہیں ضل المؤمنی یوم القیامت صدقت مسلمان کے لیے سائبان بن جائے گا امبریلہ اور مظلہ بن جائے گا صدقہ اس کا قبر سے نکلے گا اپنے صدقے کے سائبان میں چلتا جائے گا رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حضور جلال ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق سے نوازیں جس سے اس کے عرش کا سایا ہمیں نصیب ہو جائے اور پھر جنت الفردوس میں ہمیں جمع فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين موسیقی